نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اگدتا من لسانی یفقہو قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ تمام حاضرین کو جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو آپ کی میزبان سہر شیخ کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو اپنی آمان میں رکھئے اسی دعا کے ساتھ آج پروگرام کی ابتدا کرنے جا رہی ہوں کہ ارشاد بالی تارہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد اور کس قدر خوبصورت احساس کے ساتھ صرف اس کو لفظوں میں مت گنیے گا سوچیے گا اور سمجھیے گا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بندہ خدا کو یاد کرے یہ تو ایک واضح سی بات ہے اس میں کوئی دھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ وہ مالک ہے وہ حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے دست قدرت سے باہر ہے تو ہمارا اس کو یاد کرنا یہ تو ایک واضح سی بات ہو گئی لیکن خدا بندے کو یاد کر رہا ہے یہ بڑی عظمت والی بات ہے اور اس سے بڑی بڑائی کی بات اور اس سے بڑی بات میرا نہیں خیال کہ میں اپنے عام الفاظ میں استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو یاد کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں ایک کنیکشن ایک بانڈ بن رہا ہے کس چیز کا کیا ذریعہ ہے کیا واسطہ ہے کیا چیز ہے کیا تعلق ہے یقینا کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی کہ جو رابطہ بنا رہی ہے تو جب دل عجز و انکساری سے جھک جاتا ہے جب آنکھیں عشق بار ہو جاتی ہیں اور جب سر سجدے میں گر جاتا ہے اور انسان اپنے تمام الفاظوں کو اپنے عشقوں میں پھرو کر اپنے دل کا حال بیان کرنے لگتا ہے تو وہ دعا بن جاتا ہے اور پھر وہی دعا انسان اور اللہ کے بیچ میں ایک رابطہ استوار کر دیتی ہے اور دعا کیونکہ تمام عبادات کا مغز ہے اور یہی نہیں بلکہ یہی دعا ہے جو ہر گناہگار سے اس کے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کے ساتھ آج اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ صرف یہ دعا ہی نہیں یہ چند الفاظ ہی نہیں بلکہ آج کا ہمارا موضوع بھی انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا کہ ہم دعا کی اہمیت جان سکیں جان سکیں کہ دعا ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے کیونکہ اس کی شان و فضیلت بیان کرنا آسان نہیں لیکن ہمارے محترم سکولرز یہاں موجود ہیں جو بہت زیادہ مدلل اپنی گفتگو کے ساتھ یہاں تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی دعا کی شان و فضیلت بیان کریں گے آپ بھی پروگرام میری پہچان میں شامل ہو سکتی ہیں میری پہلی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ اسلام اور انہی کے ساتھ میری دوسری مہمان موجود ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ اسلام والیکم اچھا اصل میں میرے موز سے نہ ڈاکٹر نکلنے لگا تھا تو میں نے پھر واپس میں آئی میں نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر کی ڈگری تو ادھر ہے تو میں سوچ رہی تھی میں نے کہا اللہ تعالی جب مقاوم مرتبہ دینے لگتا ہے تو اس میں دیر بھی نہیں لگتی تو اللہ تعالی آپ کے بھی رتبے کو اُلند کریں جو کچھ ہم کہیں اللہ اسے قبول فرمائے اچھا گزشتہ ایت کیسی گزری آپ لوگوں کی میں نے کل بھی پوچھا تھا بہت اچھی گئی خوب کھلایا ہے پلایا ہے سب کو ہاں کچھ تمہارے ساتھ بھی بٹھ کر کھا ہے بولا نہیں ہے چلیں جی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یوں ہی ہستے مسکراتے سب کے درمیان میں خوشیاں بکھرتے ہوئے ہم لوگوں کا وقت گزارے آج ہم بات کریں گے دعا کی شان و فضیلت کے حوالے سے دعا کی کیا معنی ہے یہ جاننے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نائی دبرار صاحبہ ان کی طرف چلیں گے ابتدا کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاری دعا کے معنی پکارنا ہے دعا عبادت کا مقص ہے دعا رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے دعا کمال حیات ہے دعا عبادت کا جوہر ہے اور اس عبادت کی لیے صرف اور سب خدا واحد اللہ شریک ہے تنہا جس کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ یہ لوگ اسی کو پکارنا پر حق ہے یہ لوگ اس کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے سب اسی کے محتاج ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنیں اور ان کی دعاوں کا جواب دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رکھ خالص اسی کی طرف رکھو اسی کو پکارو اور اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ رسول جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں انہی سے قریب ہوں اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہوں لہذا انہیں میری دعوت قبول کرنا چاہیے مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اپنے رب کو آجزی اور احوزاری کے ساتھ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بہترین آجز ہو ہے جو دعا کرنے میں آجزی برتے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزت و اکرام والی نہیں اور سہری مومن کی شان دیکھیں کہ جب خوشی ہو یا غم دکھ ہو یا سکھ ہو ہر حال میں اپنے رب کو سجدہ بجا لاتا ہے اس کے آگے اپنی حاجتیں رکھتا ہے اسی کے آگے دست دعا بلند کرتا ہے اور ہر لمحے اسی سے خیر طلب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت کی کوئی فکر نہیں دعا مانگنے کی فکر ہے جب اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے دے گا تو قبولیت اس کے ساتھ تحت ہو جائے گی یعنی یقین کی منزل پر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی دعا میں یقین کا انصر ہونا یقین کا ہونا بہت ضروری کہ جو دعا بھی یقین ایمان خشو خضو کے ساتھ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور جب رات کا پچھلا حصہ واقع رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں اور ہے کوئی مقفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کروں تو پروردگار عالم ہمارا خالق اور مالک ہے ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے آگے دستے دعا بلند کرتے ہیں بے شک وہ ہماری دعاوں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے ماشاءاللہ وہی رب ہمارا مشکل کشا اور وہی رب ہمارا حاجت روا ہے اس کے سوا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے کے ہاتھ بلند ہو صرف اپنے رب کے آگے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محتاجی سے بچا کے رکھیں اسی دعا کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا گاہے با گاہے میں پورے پروگرام میں کرتی رہوں گی اپنے تمام لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو میری باتوں کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دعاوں کی طرف رجوع کریں کیونکہ یہ بہت لازمی جزت ہے ہماری زندگی کا دعا کی شان اور فضیلہ جس طرح کی حضور قرآن و حدیث مبارکہ شروع ہوئے سرسلہ میں چاہوں گی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ناہید بہن نے بہت واضح انداز میں دعا بتائی ہے کہ کیا ہوتی ہے اچھا اگر ہم لوگت کے حساب سے دیکھیں تو وہ لوگت ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کا مطلب ہے جا کرنا مانگنا اور سب سے بڑھ کر یہ جو تیسرے معنے وہ یہ ہیں کہ اللہ سے مانگنا یہاں دائرہ تیہ ہو گیا کہ دعا جب دینی حساب سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعا کا کیا مقام ہے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے اور دعا جو ہے آسمان و زمین کا نور ہے اور دین کا ستون اب آپ یہ دیکھئے کہ اور چونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو ان کی تربیت کے لیے کہیں ہی تنہا نہیں چھوڑتے ایک بار ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے صبر عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اپنے رب سے پریشانی مانگی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آفیت طلب کرو کیونکہ دیکھیں کتنی معمولی سے بات ہے جب ہم تکلیف میں ہوں گے جب ہم عذیت میں ہوں گے تب ہی اس تکلیف پر صبر کریں گے تو جب ہم دعا مانگیں تو ہم دیکھیں آدھی سے پاک سے کہ دعا کرنے کا مانگنے کا کیسا انداز ہونا چاہیے تب آپ نے یہ فرمایا کہ آفیت کی دعا طلب کرو اب اگر یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو اور پھر دوسرے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور یہ ہے کہ کیا دنیاوی لوگوں سے مانگنا مناسب ہے ہمیں تو یہ بتاتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا تمہیں نمک کی بھی ضرورت پیش آئے تو تم اپنے رب سے درخواست کرو اچھا دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں یہ دعا ہے نا یہ عبد اور معبود کے درمیان مضبوط بانڈنگ ہے جیسے آپ نے کہا نا رابطہ تو یہی ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے درخواست گزار رہتے ہیں تو ہم اس کے لنک میں رہتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب اللہ ہماری طرف دیکھتا رہتا ہے تو اس سے بڑی ہمارے لئے عظمت کا کوئی طرف جائی نہیں اچھا پھر اس میں خوف بھی آتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ جو رجوع کا درمیان میں اور وہ جو رابطہ اور اس میں کوئی ڈر اور اس میں اس خوف اور اس محبت کا شامل ہونا اچھا یہ ڈر ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا لیتا ہے اب یہ ہے کہ جیسے ہم اگر کوئی ایسی دعا مانگنے جائیں کہ جو اچھی نہ ہو کسی کے لئے ہم برائی ہیں برائی وہ تو بدعا ہو جاتی لیکن فرض کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قد کاٹ عطا فرمایا ہے یہ کوئی ضرورت ہے یہ ایک بات آپ کی ملے سے جانت آئی ناظرین آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے یہ معاشرے میں ایک بڑا یہ عمل ہے کہ ہم کسی کو بدعا بھی بڑے پیار سے دے رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہنے والے کے لئے جو جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے آپ کہنے کو تو اس کو دعا دے رہے ہیں لیکن اس کو بیچارے کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لگ نہ جائے مجھے کہیں دعا تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں دعا اور بدعا کے درمیان میں کیا فرق ہے یہ جاننے کے لئے اور پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ کے پاس سوال ہیں آپ ضرور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور دعا کی شان و فضیلت کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا اچھا ایک اور بات دیکھیں کبھی کبھی انسان چونکہ انسان تو محدود علم رہتا ہے آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم سکول کالج میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے اللہ تعالی اب جیسے ہمارا حال تھا تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی میڈیکل میں داخلہ مل جائے میڈیکل میں داخلہ چائے نکم میں ڈاکٹر ہو جاتے لیکن اللہ تعالی نے دعا خصوصت قبول نہیں کی فرض کیجئے کہ کر لیتے اور ہم کوئی نکم میں سے ڈاکٹر بن جاتے لیکن اللہ تعالی کو یہ تھا کہ میں میڈیا میں جاؤں شاید وہاں میں اللہ کے کلام کو بڑھانے میں اللہ کے احکام کو پہنچانے میں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو رکھا کتابت کی دنیا میں مطلب آپ کتابوں سے آپ کا شکر رہا ماشاءاللہ آپ اسی میں اچھا وہ ہمیں نہیں پتا تھا اچھا اس بات کو مزید میں آگے بڑھاتی ہوں کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے اس کی کیا شرائط ہیں اور اس کی کیا جو ہیں وہ ذابطیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا دعا کی شان و فضیلت کے ساتھ پروگرام میری پہچان میں آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں دعا کی شان و فضیلت کے حوالے سے میں نے بھی کچھ تیر پہلے کہا کہ کچھ لوگ بہت اچھے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے بعض دفعہ ایسی دعا دے دیتے ہیں کہ وہ انسان اگلا سوچ رہتا ہے انہوں نے مجھے دعا دی ہے واقعی دعا تھی تو ایسے ہلمات بھی انسان میں میں نے بات کی نا ابھی کسی کی برائی ہی چاہنا نہیں ہوتا بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کسی کو ایسی دعا بھی دے دیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کیونکہ بڑی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بھی صفیہ آپ نے بولا کہ بندے نے سبر مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے لئے اللہ سے رحم مانگو تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دعا مانگنا بھی ایک صلیقہ اس کو بھی ایک صلیقہ درکار ہے ایسے ہی بے ربط آپ کو یہ چیز نہیں مانگ سکتے جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں تو وہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے اللہ پاک ہر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو وہی لوگ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں جن کو وہ پسند کرتا ہے تو جب اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے پاس آنے کی جگہ دے رہا ہے تو اب ان پسندیدہ لوگوں کا سب سے بہترین عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ دعا میں ان شرائط کو ان اصولوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی اپنے پاس آنے کی اپنے بارگاہ تک دعاوں کے سلسلے کو پہنچانے کی اجازت نامہ دیا ہے تو اس اجازت نامے کو ہم استعمال صحیح طریقے سے کریں تو وہ لوگ کی جو اکثر دعائیں آپ کے پاس پہنچاتے بھی رہتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے ان امانتوں کو کس طرح سے آگے تک پہنچانا ہے اس کے لئے ان شرائط کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی آپ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دوسروں کے لئے بھی دعا کرنا چاہیے جب آپ اپنے لئے دعا کر رہے ہیں تو دوسروں کے لئے بھی دعا کرنا چاہیے حضرت کاف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے تو پہلے اس کے لئے دعا فرماتے ہیں دیکھیں عبدیت کی شان یہ ہے کہ آدمی خشو خضو ایمان یقین آجزی انکساری کے ساتھ اور دھیمے انداز میں اپنے رب سے دعا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شرط نماز پڑھ رہا ہے نماز میں اپنے داڑی اور بالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خوشو تاری ہوتا اللہ پاک ہے حلال و پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہد فرمائے کہ ایک شخص دور دراز علاقے سے لمبی مسافت تے کر کر آتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے اور حرام سے اس کے جسم کی نشنمہ ہوئی ہے تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے تو دعا کی ایک شرط سب سے پہلی شرط خوشو خوضو یقین ایمان کہ پروردگار عالم ہماری شہرک سے بھی قریب ہے ہم پر رحم کرنے والا ہے اور یقین کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کو سبتر ماہوں سے زیادہ چانے والا ہے اور ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا اس کے ساتھ حلال کمائی کا استعمال کرنا چاہیے حلال کمائی کا جس گھر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہماری دست میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے طہارت اور پاک کے ذکر کے بھی خالت میں شاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور پاک اور صاف رہتے ہیں اور پھر دیکھیں دعا قبول کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالی سے نیک آمال کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی خدا کی ہدایت کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں خدا کی ہدایت کے مطابع زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرماتے ہیں اور سب سے بڑھ کر پوائنٹ پر میں ہی آ رہی ہوں کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالی کی باہرگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزید نوی میں تشریف فرماتے ہیں ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی چلا گیا تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی پھر دوسرا شخص آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کی پھر اس کے بعد آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نظرانے پیش کی اور اس کے بعد دست دعا بلند کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ ایسے دعا مانگ کرو ایسے دعا ضرور قبول ہوگی تو ہمیں ان آداب کا ان شرائط کا ضرور خیال رکھنا چاہیے دعا مانگتے وقت بہت خوب بہت خوب اور انہیں خوبصورت باتوں کے دوران میری کالرین کو پروگرام میں شامل کروں گی السلام علیکم السلام علیکم جی وآلیکم السلام کالرین اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی آپی میں نایاب فاطمہ بات کر رہی ہوں راول پندی سے کیا نام بتایا بچے راول پندی سے نایاب فاطمہ بات کر رہی ہوں نایاب فاطمہ ٹھیک ہے ہاں دی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے ہاں بچے کیا کہنا چاہوگے آپی آپ کے باہت بہت کم آ رہی ہے اچھا میری آواز بہت کم آ رہی ہے آپ اپنا سوال دوھ رہا آپ کی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لئے جانت زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھیں گے دعا کے لئے آپ کی سوال دعا کے لئے جانت زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اب بچے کوئی بات نہیں ہے جس کا استعمال یہ ہے اس کی صحت ہی بتا رہی ہے کہ آپ کسی کے لئے اس طرح کا جملہ کیسے استعمال کر سکتے ہو اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ وقت قبولیت کا ہے یا آپ اس وقت سے گزر رہے ہیں تو کیا مطلب آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کسی مسلمان بہن بھائی کے لئے ایسی دعا کریں اور پھر خدا نہ خاصتہ اگر وہ آپ کا بہت کوئی قریبی رشتے دار ہے تو بعض دفعہ غصے میں اور بہت ساری جذباتیت میں بھی لوگ اس طرح کی جملے بولتے چلے جلے جاتے ہیں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ہمیں میرے ساتھ میری بہمان سکولرز موجود ہیں میں ان کی جانب چلوں گی اور نایاب بیٹے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہو رہی ہو اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہاتھ دعا کے لیے بھی اٹھیں گے یہ میرا یقین ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے بہت کریم ہے جب اس نے اپنے حضور آپ کو حاضر کر لیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ اٹھاؤ گی بس استقفار کی تصویر جتنی کر سکتی ہو وہ کیا کر سباہ مردہ سباہ مردہ سری بچینی جیسے کہ سوال کیا تو دیکھیں کہ ہمیں دعا مانگتے وقت خود غرضی سے پرحص کرنا چاہئے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں مزید نبی میں تشریف فرماتے ہیں ایک بددو نماز پڑھنے آیا اور اس نے نماز کے بعد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور کسی پر رحمت نازل نہ فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اشارت فرمایا کہ تُو نے خدا کی وسی رحمت کو تنگ کر دیا تو ہمیشہ اپنی لیا جب آپ بھلائی کی دعا مانگ رہے ہیں اور دست دعا پروردگار آلم کے حضور بلند کر رہے ہیں جو ظاہر و باطن کا بھی جاننے والا ہے جو آپ دلوں کا حال جاننے والا ہے تو آپ دوسروں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اچھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے لئے خیر کی طلب کریں کیونکہ جتنی خیر تم کسی دوسرے کے لئے طلب کرتے اللہ تبارک وطالعہ اس سے دو گناہ بڑھ کر تمہاری جھولی میں وہ خیر ڈال دیتا ہے اور ہمیشہ اپنے بھائی اور بہن کے لئے بھلائی کی دعا کرو ایک کالر ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم سلام علیکم ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہیے میری بہن جی بات یہ آپ کا پرگام بہت اچھا ہے میرے پر بیلنس کام ہے ان کی اولاد نیک ہوتی ہے تو اس کا اثر اولاد سے پتہ ہے کہ اولاد نیک ہے برے باپ کام کرتے ہیں وہ بدوائیں کس کس کی لیتے ہیں تو مابا برا کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا یہ ان کا کیا اثر اولاد کیا گیا آتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے شہر کا انتقال ہو گیا میں اس کو پڑھا رہی ہوں لکھا رہی ہوں پڑھنے کی بات کرو تو وہ میرے کو بہت بری گالیاں دیتا ہے میرا دل خون کے آنسو روتا تو میرے دل سے بدوائی نکلتی ہے اس کے لیے کیا کروں میں اس بچے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اتنی میرے کو زہر خون کے آنسو رولا رہا ہے اتنی گندی گندی مجھے گانییں بگتا ہے جب وہ سو جاتا ہے پھر اس کو ترس آتا ہے کہ میں نے کیوں بدوائی دی اس کو بہت دل دھکتا ہے میرا میں کیا کروں باجی بہت پریشان ہوں شوہر بھی نہیں ہے میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے میں اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں اپنے لئے پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے ایسا نہیں کہتے بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن اور آپ نے وہاں میں بھی آزردہ کر دی آپ کی درد بھری آواز نے بہت ساری ماں کے دلوں کو اس وقت جو ہے وہ ہلا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو راہے راست پر لائے میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سوال پر بات کروں گی پہلے میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھا لوں اور اپنے بھی اصحاب کو ذرا جمع کرلوں کہ مجھے آپ کے لئے تسلیو اور تشفی کے لئے کہاں سے الفاظ دانے اور کیا آپ تک پہنچانا ہے میرے ساتھ موجود ہے محترمہ صفیہ ملک صاحبہ ان کی طرف چلوں گی دعا مانگتے ہوئے خوف اور امید کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ یہ خوف اور امید کیوں ضروری سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے اور اللہ رب العزت ہر ہر ہمارے عمل سے واقف ہے تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ایک خوف آتا ہے کہ میں نے تو یہ یہ غلط کام کیے تھے اب میں دعا مانگ رہی ہوں تو خدا نہ خواستہ اگر رد ہو گئی رد ہو گئی تو پھر اس دربار کے علاوہ کون ہے سننے والا تو یہ خوف آتا ہے کہ اس در سے اگر خالی گئے تو پھر کون ہے پھر امید یہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین جو ہے رحمت العالمین ہے اور یہ ہمارے لئے دعا گو ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جیسے بین ناہید نے وہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ میں تو دعا مانگنے کی مجھے فکر ہے تو جب دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آدمی جو ہے اسے معلوم ہی نہیں کہ میں اگر دعا نہیں مانگتا تو میں اپنے میرے رابطے کمزور ہو جاتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور ہیں تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں نے یہ یہ کیا تھا اور اگر یہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے تو میرا کیا بنے گا لیکن جب اتمنان یہ ہوتا ہے نہیں اس کی رحمت سے اللہ کی برکت سے ہمیں یہ اتمنان ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے دعا قبول ہوگی معافی ہوگی تو اس کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں کس طرح ہمیں راستہ ملتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ کہہ رہا یا ذل جلال بالکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو قبول ہوگی یہ سورہ رحمان کے ایک آیت کا ترجمہ ہے جس کا مطلب ہے صاحب برکت بخشی شوالہ میں آپ کی اس بات پر واپس آؤں گی کیونکہ بے شک میرا رب مہربان ہے اور سب کو معاف فرمانے والا ہے اس کی دست قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ایک ماں کا کیا کردار ہے اور نافرمان اولاد اگر ہو تو اس کے حوالے سے ماں کی دعا اور بدعا کیا حیثیت رکھتی ہے آپ میں ساتھ رہیے گا کہیں میں جائے گا پروگرام میری پہچان میں آپ سے کروں گی ملاقات ایک مختصر سے وقت کے بعد پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدے دور ہم بات کر رہے تھے ابھی کیونکہ کچھ در پہلے نایاب نے بھی کہا کہ اس کے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے اور الفاظ کا استعمال اور جس طرح ہم ماں کی دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہی پہ بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم بریک سے واپس آئیں ایک کالر ہے پہلے ان کو شامل کروں پھر بات کو آگے بڑھاتی ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم ہمارے ساتھ کون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری ساتھ جو کالر تھی وہ ہماری کال ہو گئی ہے لیکن جو سوال ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے پاس آیا تھا پہلے آپ مجھے نایاب کے سوال کا جواب دے دیجئے جنہوں نے کہا کہ ان کے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے تاکہ پھر میں مہترمہ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس بچی کے اس کو یہ کیسے خیال ہے کہ میرے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے اسے کیا پتا کہ یہ کسی لمحے بے اختیار اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتی ہے بات یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں کی گئی اس کی تربیت نہیں کی گئی اسے بتایا نہیں گیا کہ تم نے کس طرح دعا مانگنی ہے لیکن انسان اور پھر ہو اور پھر مسلمان ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے نہ مانگے آپ یہ دیکھئے نا ایک معمولی ایک عام مثال ہے ہماری کونی میں ٹکر لگتی ہے تم ہوتے اللہ رہے ہیں دیکھیں بات پہ ہی آجاتی ہے جو خواہشات دل میں ہوتی ہیں وہ انسان آجاتی ہیں اچھا دوسری ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ اپنے رب کے حضور درخواست گزار ہوتا ہے ہاتھ نہیں کیوٹائے ہوتے نہیں کیا ہوتے لیکن دل سے مانگیں اللہ میرے مجھے معاف کر دے اے اللہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہو گئی مجھے اس مشکل سے نکال دے تو یہ جو ہم بے اختیار کہتے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے یہ جو ہم بے اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دوراتے ہیں تو یہ ایک جو ورد ہوتا ہے یہ ہمیں بعض وقت پتا بھی نہیں ہوتا لیکن ہم درخواست گزار ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے یہ نہیں کہے کہ میرے ہاتھ نہیں اٹھتے اٹھتے ہیں نماز پڑھتی ہے اللہ کے حضور ہاتھ بانے نماز کے پوری دعا ہے نماز بانے ہیں تو وہ آپ نے جیسے ایک غلام ہے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے پہلے اس نے سر جھکا کہ اللہ کا حکم سن رہا ہے پھر وہ اپنی عبدیت میں جھک رہا ہے رکو میں آ رہا ہے اور جب سجدہ کیا تو وہ مکمل عبدیت میں چلا گیا جب سجدے میں جو مانگ ہے وہ بھی دعا ہے اللہ تعالی نے وہ آپ کو سارا آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے کیا بتا آپ کے دل سے کتنی صدایں اٹھ رہی ہیں اس کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہے اور تسبیح کے بعد وہ اٹھ جاتی ہے باقاعدہ دعا کے لیے وہ بیٹھ نہیں پاتی تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی یہ چاہتے ہوں کہ یہ اور نماز کرے اور نماز اور عبادت کرے تو یہ جو اس کے دل میں ہے نا مجھ سے یہ نہیں ہو رہا دیکھیں انسان بڑی بڑی عمر کے ہم نے لوگ دیکھیں کہ بڑی بڑی عمر کے دیکھیں انہوں نے مسلح کا رخ نہیں کیا مسلح کا رخ نہیں کیا یہ تو ابھی سے اس کے دل میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ شیطان کا بہکاوہ ایسے لوگوں کو بہت دور تک لے جاتا ہے جو اچھے ہوتے ہیں نا دیکھیں چوری کہاں ہوتی ہے جہاں خزانہ ہو اس بچی میں کوئی بہت بڑی نیکی ہے جس سے شیطان اسے دور ہٹا رہا ہے تو یہ آجز نہ آئے تنگ نہ آئے وہ اپنے آپ سے پریشان بھی نہ ہو لگی رہے لگی رہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ اس سے کہیں گے کہ ہمارے لئے دعا کرو مجھے بڑی اموی دیر اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ میرے ساتھ ہے میرا دوسرا سوال جوتا ہے کیونکہ لاس سیگمنٹ ہے اس سے پہلے کہ میں کانٹینٹ کو مزید آگے بڑھاؤں ان سوالات کے جب آبات پہنچا دوں آپ لوگوں تک جس طرح سے بھی کچھ دیر پہلے ایک ماہ تھی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کچھ اچھے الفاظ میں بات نہیں کرتا اور گالی گلوس کر رہا ہے نا فرمانی کرتا تو میرے موز اکثر بددعا نکل جاتی ہے اس کے لئے اور پھر میں رات کو روتی بھی ہوں اس کے لئے تو اس حوالے سے میں چلوں گی ان کے پاس لیکن جو کال ڈراؤپ ہو گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھے سے تربیت کیا سب کچھ کیا لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو وہ میرے لئے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ سوالات اور یہ کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد جوا شراب اور وہ سب چیزیں کرتے تھے اور اس برائی کا انجام جو ہے اولاد پہ تو نہیں لیکن یہ کہ کیا وہ سلسلہ صحیح تھا یا نہیں تھا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بچی کے ماں باپ کو تو اللہ تعالی نے بہت بڑا ردبہ رکھا ہے اور ایک شخص پہ جہاں کنی کا عالم تھا اور اس کی ماں اس سے نراز تھی جب آقا عدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور اس کی ماں نے تین مرتبہ اسے معاف کیا تو اس کی روح قفصہ سری سے پرواز کر گئے اس کے موں سے کل میں شہادت چاری ہوا دیکھیں ماں باپ کی ماں تو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے اس سے زیادہ تو دنیا میں محبت کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے اور دیکھیں نا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قرآن مجید کی پہلی سورت سور فاتحہ جو کہ مکمل دعا ہے اور آدھا بے دعا بھی ہے تو میں کہوں گی ان خاتوں سے کہ اس دعا کو آپ سب سے زیادہ پڑھیں اپنے رب کے حضور کہ الہو العالمین تو خالق کائنات بھی ہے مالک کائنات بھی ہے رازق کل کائنات بھی ہے پروردگار عالم جب ہم کسی بات پر پریشان ہوتے ہیں مشکلات ہمیں آن گھیل لیتی ہیں تو ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں الہو العالمین جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمرا نہیں کر سکتا اور جسے تو گمرا کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا پروردگار عالم ہم تیرے حضور یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا اور ان کے بیٹے کو جناف فرما برداری کر رہے اسے بھی سیدھے رستے پہ چلا اور الہو العالمین ہمیں ایسے لوگوں میں بنا ایسے لوگوں کو راستے پہ چلا جو شہدہ انبیاء اور سوہلین کا راستہ ہے اور ان کے بچے کے لئے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ الہو العالمین اس کو تو ہدایت نصیب فرما جس کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمرا نہیں کر سکتا اس دعا کے ساتھ کہ الہو العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں اور پروردگار عالم تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اس کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہم پر رحم فرما اور ہماری قلعوں کو معاف فرما کونسے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے آخری منٹ ہے دیکھیں بہت سے اوقات ہیں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول لیتے گی سب سے بڑھ کر کہ آقا عیدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو تم سجدے کی حالت میں اپنے رب کو پکارو تو اللہ تعالی دعا ضرور قبول کرتا ہے ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کو دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑھے تو دعا قبول ہوتی ہے حتیم کے مقام پر دعا قبول ہوتی ہے ملتظم کے مقام پر دعا قبول ہوتی ہے صفہ اور مروہ کے مقام پر دعا قبول ہوتی ہے دیکھیں جمعہ کے دن کوئی ساتھ کوئی گھڑی نے اشارت فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جا سکتی ایک ازان کے وقت کی دعا اور ایک جہاد میں صف بندی کے وقت کی دعا اور دیکھیں ازان و تکبیر کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی جو دعا کی جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم کونسی دعا مانگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے رب آفیت و سلامتی مانتا ہوں دنیا اور آخرت میں تو بیچے تو اللہ تعالی ہماری شہرک سے بھی قریب ہے ہر لمحے ہر ساتھ ہر گھڑی وہ اپنے بندے کی التجا سنتا ہے فریاض سنتا ہے اس کو ہمیں پکارنا چاہیے اسے یاد رکھنا چاہیے ہر لمحے اس کے حضور دعا کرنی چاہیے بے شک وہ ہماری دعاوں کو سننے اور قبول کرنے مانا ہے بہت خوبصورت اور کیا پیغام دینا چاہیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر لمحے آپ دنیا کی جتنی نعمتیں مانگیں لیکن اس کے ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کریں زمانہ بہت نازک ہے اور ہر لمحے شیطان اور دیسی چیزیں ہمارے گرگرد ہیں تو اپنے ایرگرد کے لوگوں کی آفیت مانگئے اور ایمان کی سلامتی سب سے پہلے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا اور ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے دعا کی شان و فضیلت کے حوالے سے کالرز کے شامل ہونے سے اندازہ ہوا کہ آج جو افرہ تفریق عالم ہے اور جس طرح سے انسان بہکاووں کے معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور شیطان جتنی تیزی سے ایک مسلمان پر اور اس کے اموان پر حاوی ہو رہا ہے یہ سب چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں کسرت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ہمیں کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار 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 اپنے لیے دعا کے لیے جو ہے ہاتھ پھیلانے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے صدقے میں اللہ تعالی سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اس لیے کہ اس نازک دور میں جس طرح ابھی محترمہ صفیہ ملک نے بولا کہ یہ تمام چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے ماں آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے رات کو روتی بھی ہوں جب اسے دیکھتی ہوں لیکن وہ دن میں مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میرے مو سے نہ جانے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بددعا نکل جاتی ہے تو ماں کی دعا ارش ہلا دیتی ہے اور ماں کی بددعا انسان کو رسوا بھی کر سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کو اپنی دعاوں کو بہت چنیدہ رکھیں بہت محبت بھرے انداز میں اپنی اولاد کو یہ آپ کی ہی اولاد ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اگر اس کے لیے رہنمائی مانگیں گی سیدھا راست نہ مانگیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب طائف والوں نے اتنے ظلموں سے تم توڑے کہ جن کا اگر میں شمار کرنے لگوں تو میرے آنکھوں کے عشق سوک جائیں گے لیکن شاید میں وہ بتا نہ سکوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو رحمت علی العالمین ہے جنہوں نے تمام کائنات میں صرف رحمتیں ہی بکھی رہی آپ نے ان کو بھی بددعا تک نہیں دی آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی تو ہم انہی کی امت ہیں ہم انہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان کا امتی ہی یہاں سے اٹھائے کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو خدارہ جب بھی دعا کریں اپنی اولاد کے لیے اہل اسلام کے لیے نیکی کی بھلائی کی دعا کریں شیطان کے شر سے محفوظ رہیں تعوض و تسمیہ ہر وقت جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اپنی پنہ میں رکھیں اسی پیغام کے ساتھ پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی خطاہی پر آپ سے معفی کی طلبگار ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے ایڈگیت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آج کے پروگرام نیری پہچان سے اجازت انشاءاللہ اگلی ہفتے بشرتے زندگی ہوگی دوبارہ ملاقات تب تک تلیہ اپنی میزبان سرشک کو دیجئے گا اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ